کبھی یہ بھی نواب تھے اور حکومت کیا کرتے تھے مگر حالات کی ستم زریفی دیکھئے کہ آباسی خاندان کے چشم و چراغ محمد شفیق اب سڑکوں پر گھبارے بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھتے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا مزبان زیادہ میری حالات کی ستم زریفی سہتے ہوئے آج میرے ساتھ محمد شفیق صاحب موجود ہیں جن کا تعلق اباسی نواب خاندان سے ہے لیکن حالات کچھ ایسے بن گئے کہ اب جو پہلے زمینوں کے مالک تھے اب جیسے ہی یہ فالج کا ان کے اوپر اٹیک ہوا تو اب یہ اپنے بچوں کے پیٹ کے لیے اور اپنے خاندان کا پیٹ پاننے کے لیے سڑکوں پر آگئے ان کی کیا کہانی یہ نہیں سے جانتے ہیں ہمارا خاندان اباسی خاندان ہے باور پور حاسن پور اس جگہ پہ ہمارا خاندان سارے بیٹھے ہیں جتنے اباسی خاندان کہنے خاندان سارے ادھر بیٹھے ہیں آپ کا تعلق اباسی نوابوں سے ہے ہاں جی نوابوں سے ہے اباسی نوابوں سے کیا تھوڑا سا اپنا شجرہ نصب تھوڑی سی چیزیں بتائیں ہمیں کیا نام تھا آپ کے والد صاحب کا دادا کا میرے والد صاحب کا نام محمد انور باسی میرے دادا کا نام فتح محمد باسی تو اب ہم ادھر آئے ہیں کس نواب کس بڑے نواب کی آپ پشت میں سے ہیں اس کا کوئی نام بتائیں جو نواب بھاول پور ہاں جی نواب بھاول پور ان کا نام کیا تھا ان کا نام صلاح الدین تھا نواب صلاح الدین کی آپ پشت میں سے ہیں ہاں جی ہاں جی ان کے خاندان میں سے ہاں جی اس نے خاندان آپ کی زمینے جائدائدیں پہلے تھی ہاں پہلے تھی شکر اللہ تھی پہلے سارے کوئی سی ہون کوئی نہیں یہ فالج آپ کو کب ہوا ہے فالج چھے مینے چھے مینے ہو گئے چھے مینے ہو گئے اس کے بعد سے سارے پیسے آپ کی علاج پر لگ رہے ہیں حالات کچھ ایسے تنگ ہو گئے ہیں ہاں پیسے بہت زیادہ لگ چکے ہیں پچاس ساٹھ ہزار رپے خرچہ ہو گئے میرا علاج سے نہیں ہوا ابھی ادھر آئے ہیں لاہور میں علاج کروانے ادھر بھی بس روزی بنتی نہیں علاج کہاں سے کروانے ایک بچہ ہے میرا وہ بھی چار پانچ سو رپے لے کرتا ہے جو دیڑی کو خرچہ ہو جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ یہ کھڑونے بیٹا ہے میں بھی ادھر لگاتا ہوں میرا بھی چار پانچ سو تین سو بن جاتا ہے اور بیٹی بھی ہے آپ کی کوئی ہاں جی بیٹی بھی ہے اس کی شادی کرنی ہے عید سے تیرہ دن بعد شادی بیٹی کی ہے ماں جی ذرا بتائیے گا بیٹی کا آپ نے بتایا مجھے جیسے غم میں تھے تو وہ بیسیکلی ہوا کیا تھا بس نو بھائی ہی سی میرا دونہ دے کار دیتی ہوئی سی دونہ نو مانگنی کار کے چلے گا بس در میرے لوگاندے آکھے لگ کے مانگنی توڑ دیتی پھر دوبارہ آگے پھر دوبارہ بھی ہی سکیتا ہوں جوڑندی کوشی انہ دی پیانڈ سی میرا بھائی سی سڑھا بھٹے تے ہوئے ہوئے دے پھر ہو گئے تے پھریں ہی توڑ دیتی منگنی جو جواب دیتا اے برداشت نہیں کر سکے بمار ہو گیا دماغ تے اثر پہ گیا سوچ کے اس وجہ تو نمبر پریشان نہیں بنگی پھر دوسرے کار دیتی انشاءاللہ اللہ اللہ کامیاب کرے کہ اندہ ہونڈ کار بان جا تو پہلے حالات بہتر تھے پہلے ٹھیک سی صرف بیٹی دے برداشت نہیں کر سکے ایک بیٹی سی پیاری سی وڈی سی پیالی بچی ساڈے کور دم پیار بھی بہت کرتے سی بجدو اندہ تے مسلے بڑے تن پتہ جوان بچیان دے جو رشتے ٹوٹے جاندن پہ رہا رشتہ ہونا مشکل ہو جاندن پہ رہا تے اللہ تاں درستی دے میرے دوچے پاپی دا بے واسی یوں اونہ نے رشتہ لے لیا اونہ نے کبول کر لی میری بچی اونہ نے آلی شاہ دیتو ایتو بادشاد دی کتنا پڑی ہوئے آپ کی بیٹی میری بیٹی داس پڑی ہوئے آپ نے کہا رہی ان کو کیوں رشتہ توڑ رہے ہیں ایسی کیا کر رہے ہیں اور اس غم میں آپ یہاں تک آج پہنچ چکے ہیں وہ گلہ ہی انہوں نے ایسی کی تھی دوبارہ میں نے پوچھا ہی دیا اپنوں کے ظلم سہتے ہوئے اپنوں کی ستم زریفیوں سے آج تک یہاں پہنچے ہیں ظہر ہے وہ بھی عباسی خاندان سے نواب خاندان سے ان کا تعلق ہے لیکن انہوں نے بیٹی کا رشتہ لیا دو دفعہ منگنی ہوئی پھر ٹوٹ گیا باپ ایک ظلم سہتے ہوئے اور پھر باپ وہ برداشت نہ کر سکا ایسی بات اور یہاں تک نوبت آن پہنچی ہے تو اس سے پہلے جو آپ کاروبار کرتے تھے اس سے مچلا گھر کا معاملات سب بہتر چاہتے ہیں ہاں جی بہتر تھا مٹھائی کا کام کرتا تھا میں مٹھائی کا زمینے والدین کی طرف سے بھی زمینے بھی تھی نہیں زمینے پہلے بھک چکی تھی زمینے پہلے ہے ہم نے خود ہی بیچ لی پہلے سے ہی ہمارے بڑھونے نے پہلے سے بیچ لی ابھی کیا کر رہے ہیں آج کا لاہور میں ہم بھی یہی غبارے لگاتے ہیں تو یہ غبارے وغیر آپ بیچتے ہیں تو کچھ پیسے بن جاتے ہیں تھوڑے سے بس چار پانچ سو بن جاتا ہے کبھی دو سو آ جاتا ہے کبھی تین سو آ جاتا ہے ایک بھک جاتا ہے کبھی چار بھک جاتے ہیں پانچ بھک بھک بس ایسے ہی ہے کچھ بیٹا لے آتا ہے کچھ ہم لے آتا ہے گزارہ کر لیتے ہیں علاج نہیں ہو کروا سکتا میں علاج کے لیے پیسے نہیں ہو رہے ہیں مگائی کا دور ہے علاج کیسے پورا کروا ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو وہ لکھ کے دے دیتے ہیں یہ لے ہو یہ لے ہو اب ان کے آنکھوں کا ٹیسٹ پڑھا ہوا ہے گھر ہمارے پاس نہیں ہونا کم پیسے لیں گے میں نے چیک کرو آیا مغلائی ہسپتال آنکھوں کے پردے کمزور ہے اس نے کہا یہ ٹیسٹ لے باہر سے کروا لو ہم لیں گے ہم کریں گے پیسے لگیں گے باہر سے کروا لو وہ لے کے بیٹھا ہوں میں چلو کہ کیسے کروا ہوں گا ہاں جی اس ٹیسٹ کے لیے پیسے نہیں 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 ہے پیسے آپ کا آبائی گاؤں کہاں پہ پیچھے ہم چسٹیں باورنگر سے ہاں جی چسٹیں باورنگر آگے رہا جاتا ہے چسٹیں باورنگر پیچھے باورنگر تصیل چسٹیں اباسی خاندان نواب خاندان سے تعلق تھا لیکن اب یہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ابھی ان کے علاج کے لیے جو ہے نا وہ بھی یہ پیسے بڑی مشکل سے افورڈ کرتے ہیں وہ بارے بغیرہ بناتے ہیں تو سڑک کے کنار ادھر ادھر بیچتے ہیں بیٹا چھوٹا وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں لیکن ابھی بیٹی کے نکاح کے لیے یعنی اس کے شادی کے لیے بھی پیسوں کا بندوباز کا بڑی مشکل سے کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے علاج کے لیے بھی بڑا مشکل سے بندوباز کر رہے ہیں کومنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کہ حالات کی اس حتم زریفی اور بیٹیوں کو جب اس طرح معاملہ ہوت ہو جاتے ہیں تو باپ پر کیا گزرتی ہے اپنے مزبان زیادہ امریک کو دیجئے اجازت اللہ نکبان